جنرل زیاد کے دور حکومت میں سعودی عرب میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہوا کچھ ہیوں کہ نومبر انیس سو ناسی میں پائنس سو کے قریب مسلح افراد نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر دیا سعودی فوجی دستوں نے خانہ کعبہ کو بازیاب کرانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے اس کوشش میں سعودی فوج کا باری جانے نقصان بھی ہوا مجبوراً سعودی حکومت نے پاکستان اور فرانس سے مدد کی درخواست کی پاکستان نے ایسا ایسا جی کمانڈو کو خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا گیا دو ہفتوں کی مسلسل جد و جہد کے بعد خانہ کعبہ کو حملہ آباروں سے ازاد کروا رہی ہے حملہ آباروں کے سربرا جہجان کو ساٹھ ساتھیوں کے سمیت زندہ پکڑ لیا گیا پاک فوج کی اس کامیار کروائی کے بعد سعودی عرب اور پاکستان میں دفاعی تعاون بڑھ گیا دوسری طرف مسلم دنیا میں زیاء اللہ کو ایک ہیرو کی طرح دیکھے جانے لگا آج بھی سلامی دنیا میں پاک فوج کو مقامات مقلصہ کی حفاظت کرنے والی فوج کے طور پر دیکھا جاتا ہے جہاں یہ واقعہ زیاء اللہ کو ہیرو بناتا ہے تو وہیں سیاچن پر بھارتی قبضے نے ان کی ساہ کو بہت نقصان بھی پہنچایا ہے بلکہ جب بھارت نے سیاچن پر قبضہ کر لیا تو جنرل زیاء اللہ کا یہ بیان سامنے آیا کہ سیاچن پر تو گھاس بھی نہیں اگتی جنرل زیاء اللہ کا سیاچن کو تو بھارت سے نہ لے سکے البتہ انہوں نے بعد میں بھارت کو ایٹمی جنگ کی دمکی دے کر دونوں ملکوں کو ایک بڑی جنگ سے ضرور بچا ہوا کچھ یوں کہ انیس سو ستاسی میں بھارت نے براس ٹیک کے نام سے راجستان میں جنگی مشکیں شروع کی جنرل زیاء کو خفیہ اطلاع ملی کہ بھارت ان مشکوں کی آڑ میں پاکستان پر حملہ آوار ہونے والا ہے زیاء اللہ کا پاک بھارت ٹیسٹ میچ دیکھنے کے باہنے بن بلائے بھارت پہنچے اور وزیراعظم راجو گاندی سے ملے اس ملاقات میں انہوں نے بھارتی وزیراعظم کو وارننگ دے دی اگر بھارت نے جنگ کی پاکستان جوا میں جوری اتھیار استعمال کرے گا یہ دمکی کام کر گئی اور راجو گاندی نے پاکستانی سرحدوں سے فوج پیچھے ڈالی جنرل زیاء کو آئین سے بڑی چڑھ تھی وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بارہ صفات کا کتاب جا ہے جسے کسی بھی وقل بھاڑ کر پھینکا جا سکتے کسی دی وہ آئین میں اپنی مردی کی ترمیم کرتے رہے تاکہ اقتدار ان کی گریفت میں دیر تک قائم رہے انہوں نے دستور کے سرابادائشن کا سلسلہ شروع کیا ان کے دور میں گلی محلوں میں نماز پڑھانے کے لیے صلاحات کمیٹیاں قائم کی گئیں پینک آکار سے بھی زکاة کاٹی جانے لگی عدالتوں میں قاضی مقرر کیے گئے شرعی سزائیں نافذ ہونے لگی اسلامی نظریاتی کونسل شریعت کورٹ اور رویت حلال کمیٹی کا قیام بھی زیاوالحاق کے ہی کارنامے ہیں اس کے دور میں توہین مذہب پر موت کی سزا مقرر ہوئی جنرل زیاوالحاق نے آرٹیکل 62 اور 63 کو آئین کا حصہ بنایا جس کے تاعت ہر رکن اسمبلی صادق اور امیر ہونا لازمی قرار پایا اس شرع کے تاعت بعد میں ایک وزیر اعظم اور ایک وزیر خارجاتہ حیات ناہل بھی ہوئے جنرل زیاوالحاق نے آئین میں آٹھویں ترمیم کر کے 58 ٹوبی کو شامل کیا اس شرع کے تاعت صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار مل گیا اسمبر 1984 میں زیاوالحاق نے ملک بار میں ریفرینڈم کرایا اس ریفرینڈم میں لوگوں سے سوال کیا گیا کہ اگر وہ ملک میں سلامی نظام چاہتے ہیں تو پھر زیاوالحاق اگلے پائن سال کے لیے صدر رہیں گے ریفرینڈم میں بچوں تاک کو وارڈ ڈالنے کی اجازت تھی اور جیسا کہ توقع تھی زیاوالحاق یہ ریفرینڈم 97 شارعہ 7 فتح کی باری اکثریت سے یہ ریفرینڈم جیت گئے اسی ستم ذریف نے فکرہ کسا کہ جرنب زیاوالحاق اسلام کے نام پر خود کو نافذ کرتے رہے مختصر یہ کہ زیاوالحاق نے آئین کے تائر سارے اختیارات اپنے قبضے میں کرنے کے بعد 1985 میں الیکشن کروا دیئے یہ الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے گئے تھے جس سے ملک میں برادری عظم کو فروغ ملی الیکشن کے بعد جرنب زیاوالحاق نے اسمبلی میں وارٹنگ کرانے کے بجائے اپنی مرضی سے محمد خان جنیجو کو بزیر اعظم بنا دیا زیادہ تار آرہاقین اسمبلی جنیجو کو جانتے تک نہیں تھے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ محمد خان جنیجو کون ہے جرنل زیاوالحاق کا خیال تھا کہ جنیجو ان کے دست نگار رہیں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا جنیجو برحال سیاستدان تھے اور خود کو عوام کے سامنے جواب دا سمجھتے تھے انہوں نے اختیارات کنٹرول میں لینے کی کوششیں شروع کر دی آخری دنیا میں وہ کئی معاملات میں جرنل زیاوالحاق سے مشورے بھی نہیں کرتے تھے افغانستان سے روسی فوج کے انخلاق کے لیے سزا ملی گورنر جرنل غلام محمد نگر اسکندر مردہ کے دور تک تمام مزرع آزم کو ملتی رہی جنیجو کے اقدامات جب جرنل زیاوالحاق کے برداشتے باہر ہو گئے اپنے یہ آئینی ترمیم کے تاہت پہلی بار اٹھاون ٹوبی کا اختیار استعمال کر کے جنیجو حکومت برطرف کر دی جرنل زیاوالحاق نواز شریف کے سرپرستی کر رہے تھے جو اس وقت پنجاب حکومت میں وزیر آلہ تھے جنیجو کے حکومت برطرف کی گئی تو نواز شریف کو برطرف نہیں کیا گیا کہ انہیں نغران وزیر آلہ پنجاب کے طور پر برقرار رکھا زیاوالحاق کے دور میں ملک کی معاشی حالات بہتر تھے اور پاکستانیوں کی دنیا میں عزت ہوتی تھی جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ روس کے مقابلے میں پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن چکا تھا جی ساتھ سے لگی معاشی پبندگیاں امریکہ نے ہٹا رہی تھی امریکی امداد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس وقت روسی اورپی ممالک میں پاکستان کے بہت قریب آگئے بڑی تعداد میں پاکستانی بہروں نے ملک روزگار کمانے کے لیے گئے جس کی وجہ سے عام لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہوئے تاہم ان کے مخالفین اس ترقی کو مصنوع ترقی اور امریکی امداد کا نتیجہ قرار دیتے ہیں جنرلز یاوالحاق کے حکومت کی سیاسی حالات کی مختصر کہانی تو آپ نے دیکھی لیکن زیاوالحاق کی اثر کہانی تو کچھ اور ہی ہے وہ کونسا واقعہ تھا جس نے جنرلز یاوالحاق اور امریکہ کو افغان جنگ میں کودنے پر مجبور کر دی وہ تنتاریس منٹ کا کمانڈو آپریشن کونسا تھا جس نے بارہ لاکھ افغانیوں کی جان لے لی اور ایک سوپر پاور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی اور جنرلز یاوالحاق نے روس کا گرم پانیوں تک پہنچنے کا خواب کیسے چکھنا چور کیا یہ سب اگر کس میں دیکھئے گا مسٹر پرل خان کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا تاکہ تمام اپ ڈیٹس آپ کو فوری طور پر مل سکیں کمنٹ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بنا سکیں